موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات آج پاکستان سمیت اندوستان پاکستان اور جو محشر کے برستہ کے ممالک ہیں ان میں جیشنی ربی و لفل بنایا گیا کائنات کی جو ہستی جس کے لیے پوری کائنات تخلی کی گئی ان کے لیے ظاہرہ آج خوشی کا دن تھا اور ساری جو باکستان سمیت جو دنیا میں آج خوشی کا دن نایا گیا ان کائنات کی اس حسدی کے لیے جس کے باعث پوری کائنات تحلی کے لیے ان کے لیے صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ دوسری بات کہ سنٹوریس مال جو اسلام آباد کا سب سے بڑا مال ہے زیراعظم آزاد کشمیر کی پروپیٹی ہے اس میں آج آگ بڑے کو اٹھی لیکن الحمدللہ کہ اس میں کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تیسری امپارڈنز بات یہ تھی کہ آج کوٹلی میں ٹریفک اپسی میں تین موٹسائیکل سوار علاق ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کے جو لوائکین ہیں ان کو سب سے جمیل عطا فرمائے ان کی مفرد فرمائے حواتین وزارات آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ چیئرمن پی ڈی اے صدار آمر جمیل سے براہ راستہ مگفتگو کریں گے آمر جمیل صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آملیت کہتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو مبارک بات جو آپ چیئرمن پی ڈی اے منتخب ہوئے بہت شکریہ جی آپ کا قیمتی ٹائم ہے اور آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس کے لیے آپ کو شکریہ اور مبارک بات کے لیے بھی شکریہ صدار آمر جمیل صاحب آپ کا تعلق چونکہ اس حلقے سے ہے جس حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جنرل الیکشن سے پہلے یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں پہ ٹکٹ کسی کو نہ دیا جائے اور کسی دوسری پارٹی کے ساتھ اطاعت کیا جائے اس کے بعد آخر میں ٹکٹ جاری کیا گیا لیکن ٹکٹ جاری کرنے کے بعد جب گورنمنٹ بنی تو وہاں پہ کسی کو اس طرح سے ایڈجسٹ نہیں کیا گیا بلکہ کسی دوسری پارٹی کے بندے کو اٹھا کر وہاں پہ وزیراعظم آزاد کشمیر کا ترجمہ لگا گیا لیکن اس کے باوجود وزیراعظم آزاد کشمیر کا آپ پہ اعتماد کہ آپ کو وہاں سے اٹھا کر لاکر چیئرمنٹ پی ڈی اے بنا دیا تو کیا اب آپ کی پالیسی کیا ہوگی پلیننگ کیا ہے چیئرمنٹ پی ڈی اے بن گئی ہیں رابلا کوٹ کے بہت سارے مسائل ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ چونکہ ٹوریزم کے حوالے سے آپ دیکھیں تولی پیر ہے بنجوسہ ہے رابلا کوٹ میں تو یہ سارے ایشیوز چونکہ آپ کے اندر ہیں آپ کے اس میں دسترس میں آتے ہیں تو کیا آپ کی پالیسی کیا ہوگی کیا حکمت حملی آپ لے کے آئے ہیں جو عزیراعظم آزاد کشمیر نے آپ پہ اعتماد کیا بہت شکریہ تھی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ کا چینل کا شکریہ گزارش یہ ہے کہ جو الیکشن کا ٹائم تھا یا الیکشن سے پہلے کی جو بات تھی کہ کوئی اتحادی کینڈیڈیٹ آ جائے گا ہماری کانسیچونسی میں اور اس طرح کی بات تھی ساری چونکہ وہ سیاست میں پروپاگینڈے بھی ہوتے رہتے ہیں افوائیں بھی چلتی رہتی ہیں اور بعض لوگوں کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ جو پارٹی بڑی ہو یا جس کا اقتدار میں آنے کا چانس ہو تو اس کی ٹکٹ کے لیے وہ تکدو کرتے ہیں اسی دور میں ہم بھی شامل تھے پارٹی نے ہمارے آہ دوسرے آہ خطاب عظم صاحب کو ٹکٹ دیا ہمارے پارٹی کے ورکر نے تو آہ وہاں کمبینٹ چلی اور اطاعت کی ایس ایچ کوئی کیفیت نہیں تھی بس کچھ اناثر اس طرح کے تھے کہ جو پارٹی پی ٹی آئی کے امایت لینا چاہتے تھے جو کہ نہیں ہو سکا پارٹی کی عادت کا فیصلہ ہے باقی جہاں تک آہ 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 ڈاکٹر عرفان اشتف صاحب کے ایڈیسمنٹ کا معاملہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ آہ اس کے اوپر زیادہ بات مجھے اس لیے بھی نہیں کرنی کہ جس وزیراعظم نے مجھے پر اعتماد کیا ہے اسی وزیراعظم نے ڈاکٹر عرفان اشتف صاحب کو آہ آہ ترجمان اپائنٹ کیا تھا اور میرے خیال سے پرائیمس صاحب زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کون کہاں کیا ورک کر سکتا ہے اس لیے اس کے اوپر تو میں اپنی رائے آہ آہ نہ دینا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کمپاریٹیو لی چونکہ پولٹیکل چیزیں ہیں بہت ساری تو ان پولٹیکل چیزوں میں آپ اگر کنفلکٹ کی طرف جائیں گے ایس طرح کی بات کریں گے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں بہرحال ایٹ تینڈ اف تی ڈی جو ہمارے ہمارا ہلنکہ ہماری پارٹی ہمارے ہلنکے کی پارٹی اگنور ہوئی تھی آہ حکمتی سیٹ اپ میں اس پر پرائیمس صاحب کا مجھ پہ اعتماد یقیناً میرے لیے باعث سے مسررت بھی ہے میرے لیے باعث سے آہ اعتماد بھی ہے کہ مجھے اپنی ذات کے اوپر یا مجھے اپنے وی ان کی اوپر یا اپنی سٹیگل کے اوپر مزید اعتماد بھی ہوا آہ پارٹی کی جب پارٹی نے مجھے ہونر شکتی ظاہر ہے تو آہ باقی جہاں تک پر development authority کا تعلق ہے تو سچی بات یہ ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی نیا فلسفہ تو لے کے آنگا نہیں فلسفہ وہ ہی ہے جو میرے قائد کا ہے عمران ہن کا ہے فلسفہ وہ ہی ہے جو سرداد تنویر الیاز کا ہے وی ان بھی وہی ہے کہ عزاد کشمیر میں کیونکہ اس سے پہلے بہت ساری جات جماعتیں اقتدار میں رہی بہت ساری جماعتوں نے وہاں اپنے اپنے لوگوں کو پرل development authority میں پوائنٹ کیا اور اس کا حالات آپ کے سامنے ہے کہ پرل development authority کی منتلی جو اخراجات ہیں وہ بیالیس لاک روپے اور جو ریوینیو ہے منتلی وہ سولہ لاک روپے انکم جو ہے وہ سولہ لاک روپے ہے تو ادارہ انتائی خستہ حالی کا شکار بھی ہے خسارے میں بھی ہے اب اس کے اوپر جو چونکہ سب سے پہلی اور جو important چیز ہے وہ یہ ہے کہ chairman اگر میں appoint ہوا ہوں تو depend کرتا ہے کہ میری نیت اور سوچ کیسی ہے میرا وین کیا میں نے اس کے اوپر کام کیا کرنا کیا میں نے اپنے رشتہ داروں کو plot alert کرنے کیا میں نے اپنے رشتہ داروں کی سکیمیں پرل development authority راولہ پورٹ آوسنل سکیم جو اس کی سکیم ہے پرل development authority کی سکیم آوسنل سکیم اس میں کچھرے کے ڈیر لگے ہوا ہیں اور میں قبرستان دیتا پھروں لوگوں کو سڑکیں دیتا پھروں لوگوں کو یا سکیمیں دیتا پھروں لوگوں کو کہ پندرہ پندرہ پیس پیس لوگ مزید appoint کر کے اس development authority کا جو expenditures ہیں منتلی ان کے اوپر مزید بوجھ ڈالتا جاؤں جبکہ جو اس کا revenue ہے یا جو اس کی منتلی انکم ہے اس کے اوپر کوئی کام نہ کروں گورنمنٹ سے ہمیشہ granting aid کی اوپر پل development authority چلتی رہی لیکن میں مختصر آپ کو یہ کہوں گا کہ پل development authority انشاءاللہ چھے مہینے سے ایک سال کے اندر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی اس کا revenue اتنا ہوگا جتنے اس کے expenditures ہیں within first six months to one year اور اس کے بعد انشاءاللہ جب ہم اگر ہم نے اپنا time پورا کیا گورنمنٹ نے اپنا time پورا کیا ہم نے اپنا time پورا کیا تو جب ہم پل development authority سے جائیں گے تو راولہ کوٹ اور پل development authority کی حدود میں آنے والا ہر شہری یہ demand کرے گا کہ ہمیں دوبارہ یہی آدمی چاہیے میں زیادہ بات نہیں کروں گا لیکن یہ بات آپ سے ضرور رہو گا excellent excellent ابھی زارہ بیک کی ضرورت بھی یہ ہے لیکن عامر صاحب ہم آپ سے پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ راولہ کوٹ کے بہت ساری مسائل ہیں راولہ کوٹ کا جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت درپیش ہے وہاں پہ جو گندگی یہ دیر لگے ہوئے ہیں راولہ کوٹ میں ایون ان کے پی ڈی اے کے دفتر کے ساتھ میں اگر ہم آپ کو تصویر دکھا پائیں پی ڈی اے کے دفتر کے ساتھ وہاں پہ گندگی کا ڈیر لگا ہوا ہے اس کے بعد سی ایم ایس کے سامنے گندگی کے ڈیر لگے ہوئے ہیں پورے راولہ کوٹ میں گندگی کے ڈیر ہیں گندگی کے ڈیر جو لگے ہوئے ہیں اس پہ پہل development authority آپ کی chairman ہے اس پہ کیا آپ کا پہلا action آپ کو اس پہ کرنا پڑے گا دیکھیں اس میں چونکہ بعض علاقہ وہاں آتا ہے بلدیہ کے اندر وہ development authority کے اندر نہیں آتا راولہ کوٹ میں تو اس بلدیہ چونکہ ابھی بلدیہاتی election نہیں ہوئے تو جو administrator بلدیہ کے اختیارات ہیں وہ ڈی سی صاحب کے پاس ہیں ہم اس پر dipty commissioner صاحب سے بھی بات کریں گے اور جو پی ڈی اے کی حدود میں housing scheme آتی ہے یا جو بھی علاقہ آتا ہے اس کے اندر ہم کو joint venture کر کے fill four is super action لیں گے انشاءاللہ first attempt میں پہلا action آپ نے اس پہ رہنا دوسرا اس کے پاس جو ہے سب سے بڑا مسئلہ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تراولہ کوٹ میں traffic کی جو صورتحال ہے کیونکہ even کے جو گارڈیاں کھڑی ہوتی ہیں وہ اگر no parking areas میں کھڑی ہوتی ہیں روڈیں بند ہو جاتی ہیں سکول کے ٹائم میں especially جب سکول کا ٹائم ہوتا ہے جب شام میں سکول میں چھٹی ہوتی ہے تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جو traffic jam کا جو problem ہوتا ہے چونکہ لوگ گارڈیاں اپنی اپنی کھڑی کر لیتے ہیں سائیڈوں پہ روڑیں بند ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے کیا مطلب کوئی اس طرح سے اگر اپنا کوئی اس پہ کام کیا جائے تاکہ جو لوگ ہیں وہ proper parking میں اپنی گارڈیاں پار کریں روڑوں میں پارک نہ ہوں گارڈیاں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو چونکہ اگر کوئی مریض ہو تو اس کے لیے تو آدھا آدھا گھنٹہ اس کو دو تین پلوٹس ہیں جو کمرشل پلوٹس ہیں جو بلکل مین روڑ کے پاس بھی ہے ایک دو مدد تینوں تقریباً روڑ کے پاس ہیں تو ہم نے چونکہ اپنے تائی یہ پلان کیا تھا اس کو کہ ہم اس کے آگے جب بھی ہم پروجیکٹ کریں گے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تو ہم ہم اس کے جو نیچے والے دو فلورز ہیں ان پلوٹس کے اوپر ایک پانچ کنال کا پلوٹ ہے اور دو ایک دس دس مدلے کے دو پلوٹ ہیں تو ان کی اوپر ہم سب سے پہلے نیچے بیسمنٹ میں پارکنگ بنائیں گے دو فلورز گراؤنڈ لور گراؤنڈ دو پارکنگ فلور جو ہوتا ہے اس کا اس میں ہم آمیر جمیل سے میرا رابطہ منکتہ ہو چکا ہے چونکہ وہ اسلام آباد میں ہیں اور اسلام آباد میں انٹرنیٹ کا دو بیسمنٹ بنائیں گے اس کے اوپر گراؤنڈ فلور انٹین مطلب جو بھی ادارہ جی بولیں آپ انٹرنیٹ کا ایشو ہے آمیر جمیل صاحب ہمیں جی بولیں بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ رابلا گوٹ میں جو ہمارے پراجیکٹ سوں گے انشاءاللہ اس کے بعد یا جو پرائیویٹلی بھی لوگ اس کو پراجیکٹ اپنے کریں گے کمرشل تو ہم ان کو بھی اس چیز پر باؤنڈ کریں گے کہ وہ بھی پارکنگ رکھیں گراؤنڈ لور گراؤنڈ فلور پر پارکنگ رکھیں اور اس کے بعد وہ اپنے کنسکشن کریں اور جو پی ڈی اے کی کنسکشن ہوگی یا پراجیکٹ سوں گے ان کے اوپر بھی ہم دو فلور پارکنگ رکھیں گے تاکہ یہ پارکنگ کا مسئلہ پوری طرح تو نہیں لیکن جس حد تک پوسیبل ہو سکتا ہے اس تکال کیا جائے آمیر صاحب آپ چونکہ چیرمن پی ڈی اے آپ سے ایک اور سوال میں رکھنا چاہتا ہوں کہ سوپلائی بزار تچانی چوک ایک بائی پاس روڈ بننی تھی جس پر چونکہ خالد براہی مرغوم بھی وہاں پہ گئے انہوں نے بھی موقع دیکھا انہوں نے بھی کہا کہ یہ بننی چاہیے لیکن ابھی تک بنی نہیں ہے اگر یہ بن جائے تو لوگوں کے لئے اور بھی زیادہ آسانی ہو تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ جو کہ آہ پرائمیس صاحب کو آہ راولہ کوٹ گئے بھی تھے چند دن پہلے اور اس کے بعد بھی جب ہم راولہ کوٹ بیٹھیں گے تو ہمارے وہاں کچھ سٹیک آلڈرز ہیں آہ سیاسی شخصیات ہیں کاروباری شخصیات ہیں تو ہماری کوشش ہو آمیر صاحب کی آواز دوبارہ کہیں ڈراپ ہو گئی آواز کٹ گئی آہ جیسی وہ دوبارہ جوائن کرتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں جو آہ یہ جو بائی پاس روڈ چاندنی چوک سے آہ سی ایم ایس تک اگر یہ بائی پاس روڈ بن جائے تو یہ لوگوں کے لئے اور بھی بہتر ہو سکتی تھی آہ ہم ان سے اس پہ بھی بات کریں گے جیسی ہوں میں دوبارہ وہ جوائن کرتے ہیں آہ ہم کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک پہ ان سے دوبارہ بات کریں ابھی وہ ان کا رابطہ ہم سے منقطع ہو چکا ہے وہاں پہ چونکہ آہ اسلام آباد میں وہ موجود ہیں اور اسلام آباد میں انٹرنیٹ کا بہت زیادہشیو ہے آہ پاکستان میں آہ انٹرنیٹ اس طرح سے کام نہیں کر رہا آہ ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں آہ آہ آمیر جمیل صاحب سے دوبارہ رابطے کی کوشش کرتے ہیں آہ آمیر جمیل صاحب چیئرمن پی ڈی اے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہم ان سے راولہ کورٹ کی جو صورتحال ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ راولہ کورٹ میں اس وقت کیا صورتحال ہے ابھی چونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ جو سکول کا وقت ہوتا ہے سکول کے وقت میں جب چھٹی ہوتی ہے تو جتنے بھی بچے ہوتے ہیں انہوں نے گاڑیوں پر جانا ہوتا ہے گھر میں تو اس وقت سارا تریفک بلکل جام ہو جاتا ہے راولہ کورٹ سیٹی میں بہت سارے پیشنٹس بھی ہوتے ہیں مریض ہوتے ہیں ان کو آسپیٹل لے جانا بڑے لوگوں کے لیے چلنا روڑ پہ بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس پہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم ان سے بات کر پائیں رابطہ ہمارا منقطع ہو چکا ہے ہم دوبارہ کوشش کریں گے آمید جمیل صاحب سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم ان سے دوبارہ اس ایشو پہ بات کر پائیں کہ یہ جو ایشو ہے اس پہ چونکہ ظاہرہ بہت سارے پرابلمز ہیں وہاں پہ ایون کے جو بوڑے لوگ ہیں ان کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے آہ اس دوران تو ظاہرہ جو ٹرائفک وہاں پہ جو آپ سے میں نے پیسی دفعہ بھی بات کی تھی کہ وہاں پہ جتنی بھی لوگ ہیں وہ ظاہرہ اپنی گارڈیوں کو وہاں پہ بھی پارک کر دیتے ہیں جہاں پہ ایون کے نو پارکنگ ہوتی ہے وہاں پہ بھی وہ اپنی گارڈیوں کو پارک کر دیتے ہیں میرے ساتھ دوبارہ موجود ہیں صدار آمیر جمیل چیئرمنٹ پیری اے میں آمیر آمیر صاحب آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ جو بائی پاس روڈ تھی اس کے بارے میں آپ سے بات کر رہا تھا آپ نے کہا کہ زیریازمالہ کشنی نے ویزٹ کیا ہے تو آپ نے ان سے بات کرنی ہے پلیز کنٹنیو میں کہہ رہا تھا کہ وہاں کے چونکہ اس روڈ کی حوالے سے تو ہر مجھے نہیں اندازہ لیکن وہاں کہ راولہ کورٹ کے حوالے سے دو تین پراجیکٹس ہیں میکا پراجیکٹس ہیں جو پرامیر صاحب سے آلڈی ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں اس حوالے سے اور اس میں ہمارے جو ہلکہ کے امیدوار تھے جو مختلف سیاسی شخصیات ہیں تو ان کو ملا کر ہم نے کہ کمیٹی پرامیر صاحب کہہ رہے تھے کہ میں تشکیل دوں گا تاکہ راولہ کورٹ کے جملہ مسائل جو ہیں وہ ان کا فلفور حل کیا جائے تھے اس کے علاوہ جو پرامیر صاحب نے رات کو ہی میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم سیکٹی لیول کے کسی سیکٹی صاحب کے انڈر ہم پی ڈی اے کے حوالے سے بھی ایک کمیٹی بنا رہے ہیں جس کے ممبر آپ بھی ہوں گے میرے لیے انہوں نے کہا اور خود اس کی نگرانی کریں گے ترکی پرل ڈیولکمنٹ آتھارٹی کے جتنے بھی معاملات ہیں اور جو اس میں اس وقت تک پرل ڈیولکمنٹ آتھارٹی خسارے میں ہے اس کے ایکسپنڈیچرز زیادہ ہیں اس کے اخراج جو ریوینیو ہے وہ کم ہے تو اس حوالے سے بھی پرامیر صاحب چکے بڑے اس بات پر ان کا ایک وی این ہے اس بات پر گراب لکھوٹ چکے ڈوینل اٹھکوارٹر ہے اور اس ڈوینل اٹھکوارٹر کی ترقی جتنا بہتر شہر یہ بنے گا اطراف کے جو پانچ چار پانچ الکے ہیں یا تین چار زیلے ہیں وہ زیلے ان میں اس کی وائٹس جائیں گے اور اس حوالے سے پرامیر صاحب کا وی این بڑا کلیر ہے انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو اور آپ کے سننے والوں کو اور راب لکھوٹ کے چتنے بھی لوگ ہیں ان کو اگلے چند مہینوں میں بہت اچھی خوشکبری بھی ملے گی اور آپ کو اس دفعہ اعلانات کے بجائے کام ہوتے ہوئے نظر آئے گا انشاءاللہ آمیر صاحب ایک اور بات آپ سے اگر یہ جو گاڑیاں ہیں جو مختلف روڈ سے آتی ہیں گاڑیاں اگر ان کے سٹاپ شہر سے پندرہ منٹ باہر شفٹ کر دیے جائیں تو اس میں چونکہ ایک تو یہ ہوگا کہ شہر میں ٹریفک کا جو عجوم ہے جو ٹریفک جام ہوتا ہے وہ کم ہو جائے گا لوگ ایزی لی سفر کر پائیں گے ان کو اگر باہر شفٹ کر دیا جائے تو کیا یہ بہتر نہیں ہے دیکھیں اس پر چونکہ پہلے بھی کوشش ہو چکی ہے یہ انتظامیہ سے ریلیٹر چیز ہیں اور اس پر ہمارے پہلے بھی ڈی سی صاحب تھے اسسسٹن کمیشنر تھے انہوں نے کوشش کی پھر یہ اوپر شہر سے اٹھ کر تو یہ بلدی آٹے پہ کچھ آٹے بن گئے چونکہ آلڈی راولا پورٹ میں ایک بس ٹرمینل ایک بنا ہوا ہے تیار ہے اور وہ میرے خیال سے بڑا کسی بھی بڑے شہر کے بس ٹرمینل کے جو ان کا سٹینڈر ہوتا ہے اس حوالے سے تمام تر فیسلیٹیز اس میں موجود ہیں even then کہ وہ بنا بھی پی ڈی اے کی جو آہ کوائٹ زمین تھی اس کے اندر ہی بنا تھا پی ڈی اے پی ڈی اے نے اس کے لیے گوینہ دار آڈ پر جگہ دی تھی بنا ہوا ہے تو اس حوالے سے چونکہ انتظامیہ سے بات کرنا اور پھر اس اس پر اپنا موقف دینا زیادہ بہتر رہے گا کہ کیا مسائل ہیں اور آہ چونکہ کیوں شیفٹ نہیں ہو پا رہا اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ جتنا پولویشن کو کنٹرول کیا جا سکے گاڑیوں کو شہر سے دور کیا جا سکے یہ چونکہ ایک سیف سیٹی کا پروجیکٹ بھی ہے اس میں بھی آہ بہت ساری چیزیں رابلہ خوٹ میں ہو رہی ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم پرائیم صاحب سے انشاءاللہ بات کریں گے اور جو بھی ہماری وہاں انتظامیاں ہیں کمیشنل صاحب ہیں ڈی سی صاحب ہیں ان سے مل کر بات کر کے اس کا بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کوئی جلد جلد حال نکالا جا سکے گا بلکہ ٹھیک ہے آمیر صاحب ایک تو یہ تھا اور دوسرا یہ ہے کہ سڑک کی اوپر اگر آپ جائیں سی ایم ایس سے اگر آپ چانی چو کی طرف جائیں تو آپ سڑک کے اوپر دونوں اطراف میں دیکھیں گے جو اپنا فوٹ پاتس ہیں ان پہ بھی ایمن کے ریڈیاں لگی ہوئی ہیں جہاں پہ فروت پک رہا ہوتا ہے جہاں پہ کہیں آپ کو شیوز نظر آئیں گے کہیں پہ کچھ نظر آئے گا کہیں گے کچھ نظر آئے گا وہ ان کے روڈ ہے اور روڈ کے اوپر انہوں نے لگایا ہوتا ہے فوٹ پاتھ کے اوپر لگایا ہوتا ہے لوگ ان کو چلنے میں مشکل پیش آتی ہے تو چاہا اس پہ بھی مطلب کوئی ایکشن آپ کریں گے سر ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہیں فوٹ پاتھ ہیں ہی بہت کم جو روڈ کے اطراف میں بنی ہوئی ہیں اور اس سے پہلے پورے آزاد کشمیر میں کہیں بھی جب بھی کوئی شہر ڈیزائن کیا گیا تو آج پورے آزاد کشمیر میں کہیں ایک بھی ٹرافک انجینئر نہیں ہے کہ جب آپ شہر یا انفرسٹیکچر تیار کرتے ہیں شہر کا یا اس کی ڈیزائننگ کرتے ہیں تو کوئی ٹرافک انجینئر ہوتا ہے جو آپ جس سے آپ سیجیشن لیتے ہیں یا ٹرافک کنٹرول کی چیزیں ہوتی ہیں یا پارکنگ کی چیزیں ہوتی ہیں کل شہر میں سو گاڑی گھوچ جائے تو پورا شہر بند ہو جاتا ہے ربلہ کوت ہو گیا بہت ہو گیا سارا اس حوالے سے پرامیس صاحب کا ایک وین یہ بھی ہے جس کے مطابق انہوں نے چونکہ پورے آزاد کشمیر میں کنسکشن پر بابندی لگائی تھی کہ نئی کنسکشن نہ کی جائے تاکہ نئی کنسکشن جو بھی کی جائے وہ ایک تو روڈ سے جو رولز کے مطابق سپیس ہے روڈ سے ستائیس فٹ دور کنسکشن کی جائے تاکہ جو فٹ پاک سے وہ بڑی بڑی بن سکیں لوگ ان پر چل سکیں اور ٹرافک جو دو طرف آپ پارکنگ کا کہہ رہے ہیں یہ تو بعض ہمارے ہیں چونکہ آپ کو پتا ہے علاقہ یہ اعتبار سے لوگوں کا مزاج بھی ہوتے ہیں کہ گاڑی بیچ روڑ کے لگا دیتے ہیں کہ ہمارا کوئی کیا کر لے گا تو اس حوالے سے بیچوں کے انتظامیاں سے ہی بات کرنی پڑے گی یہ ہماری جو اڈکشن میں نہیں آتا کہ اس حوالے سے انتظامیاں جو ٹرافک پولیس ہے یا جو ایس پی ٹرافک ہیں وہاں ان سے بات کر کے تو اس حوالے سے بھی بات کی جا سکتی ہے اور اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اگر ہم کوشش کریں گے ہمارے بہت سارے ایسے جو اپنی اپنے کام کے ساتھ اپنی فیلڈ کے ساتھ اپنی جوب کے ساتھ بڑے مخلص قسم کے پولیس آئلکار بھی ہیں ایس پی صاحب بھی ہیں ایس ایس پی بھی ہیں آہ ہم کوشش کریں گے کہ راولہ کورٹ میں کسی آہ 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 جو اپنے کام کے ساتھ مخلص لوگ ہیں ان میں سے کسی کو اپوائنٹ کیا جائے اور وہ آہ 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 ان جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں شہر کے ٹرافک کے حوالے سے ہیں یا جو آپ فروٹ کی ریڈی ہیں جو لگی ہوتی ہیں جن کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے لوگوں نے ٹھیلے لگایا ہوتے ہیں ان کی حوالے سے تو چونکہ پی ڈی اے کے اندر تو جو جگہ آئے گی یا جو علاقہ ہوتے ہیں اس میں تو ہمارا یہ چونکہ واضح سٹینس ہے کہ ہم ایک جگہ ان کو اللہ کریں گے تاکہ اس کے اندر وہ ساری ریڈیاں یا جو چیزیں وہ لگائیں چھوٹا بزار بنا دیں اس کو نام دے دیں گے کوئی کسی بھی بزار کا نام جس طرح یا راجہ بزار ہے یا اتوار بزار ہے یا سنڈے بزار ہے یا کسی بھی طرح کا نام دے دیں گے تاکہ وہ لوگ سارے وہاں شفٹ ہو جائیں ہماری حدود میں تو کم از کم ہم پریورٹی بیس پر کوشش کریں گے کہ ہم اس چیز سے فر شہریوں کی جان چھوڑائیں ٹھیک ہے اس کی علاوہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو کوڑا دن جے وہ نہیں لگے ہوئے ہیں اگر اپنی دوکان کے باہر کوڑا دن رہا ہے یا اس کے بعد جس طرح اپنا آپ کہتے ہیں روڈ پہ مختلف جگہوں پہ کوڑا دن لگے ہوں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے وہاں پہ انتظار گاہیں بنی ہوں کوڑا دن لگے ہوں تو لوگ جتنے بھی شہری گزریں وہاں پہ کوڑا ان میں پھینکتے جائیں تو اس کے بعد بیل دیا یا جس طرح پی ڈی یہ بیل دیا جو بھی اٹھا ہے وہاں سے وہ اٹھا کے لے کے جائے تو اس طرح گندگی بھی شہر میں کم ہو سکتی ہے اور مطلب پراپلی چونکہ صفائی نصف ایمان ہے تو صفائی بھی رہ سکتی ہے شہر کی کیا اس میں شاید سب بات یہ ہے کہ چونکہ اس کے حوالے سے ہم بڑے serious notes پہ ہم سوچ رہے ہیں اس حوالے سے اس لیے کہ آپ گوینالا road پہ جائیں تو جو شہر کی influence ہے پورے شہر کا کچھرا جا کے تو اس road پہ بھیگا جاتا ہے جہاں سے ہمارے tourist آتے ہیں یا ہماری پوری جو ایک جو بھی لوگ آتے ہیں ایک ہی ہمارا main road ہے تو اسی طرف سے آتے ہیں سارے اس حوالے سے ہمارے کیونکہ یہاں ایک دو کمپنی سے ان سے بات چل رہی ہے ری سائیلنگ کے حوالے سے ایک پورا پروجیکٹ ہے کہ شہر کا جو کچھرا ہے اس کو اٹھایا جائے اٹھا کر ایک جگہ ڈیم کیا جائے ڈیم کرنے کے بعد اس کو کٹیگرائز کیا جائے اور کٹیگرائز کرنے کے بعد اس سے دو تین چیزیں بن سکتی ہیں دنیا کی نمبر ون خات بنتی ہے اس کچھرے سے اور پلاسٹک جو اس میں پلاسٹک کا مٹیریل ہوتا ہے اس کو آپ پراپر ایک اس کا ملٹی پوائنٹ ہوتا ہے ملٹ کرنے کے بعد اس سے آپ جو سفاری پارک سے ان میں جو ٹیبل لگتے ہیں کرشیاں بندی ہیں پلاسٹک کی بہت ساری اور چیزیں جو بنایا جا سکتی ہیں تو یہ ایک ری سائیلنگ کا پورا پروجیکٹ ہے ہماری ڈسکیشن اس حوالے سے چل رہی ہے اس میں چونکہ ہم پی ڈی اے بھی انوالو ہوگا اس لیے کہ شہر کے اندر ظاہر ہے پرلڈیولپمنٹ آتھارٹی کی حدود بھی آتی ہے اس میں بلدیہ اور اس میں ہماری مینسپل کارپوریشن اور اس میں ہماری پوری انتظامیہ دلائی انتظامیہ انوالو ہوگی اور یہ کرنے کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ سب سے پہلا انیشیئیٹیم آدھا کشمیر میں یہ مراملہ کورس سے لیں ری سائیلنگ کا تاکہ جو کچھرا شہر سے اٹھتا ہے اس کو اٹھا کر کٹیگرائز کر کے مختلف دو تین آپشنز بنا کر اس کو ری سائیل کر کے اس کو ہم یوز میں لائیں ایکسیلنٹ یہ تو بہت ہی شاندار پراجیکٹ ہے جس پہ آپ بات کر رہے ہیں اللہ کا رہی ہو جائے اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ملازمین ہیں وہاں پہ جن کی اتنا لمبے عرصے سے اکرٹال رہی ان کے اپنے مسائل تھی تو ان کے بارے میں کیا مطبع آپ کا کیا اپائنٹ اپ یو ہے جب میں فرس ٹائم اپائنٹ ہوا اس کے بعد تین چار دن بعد ہائی کوٹ نے مجھے سسپنٹ کیا تو میں ان ملازمین کو لے کر سیکٹری پی پی ایچ کی آفیس میں میٹنگ چل گئی تھی تو میرا سسپنشن آرڈر آ گیا تو اس کے بعد چونکہ اوفیشلی میں اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتا تھا تو ہاں ہی ہم نے وائنڈ اپ کی اب دوبارہ جب نوٹیفکیشن ہوا تو نوٹیفکیشن سے پہلے ایون دن کے چونکہ ہمارے وہاں ذاتی دوست ہیں تعلق دار بھی ہیں سارے ہمارے ایک علاقے کے لوگ ہیں تو پرائمس صاحب جب رابلاکورٹ کیے تو رابلاکورٹ میں ان کی میٹنگ ہوئی اور پرائمس صاحب نے ان کو یقین دانی کرائی کہ جو آپ کے جائز مسائل ہیں ان کا انشاءاللہ within one or two months ان کا حال ہو جائے گا آپ کی جو تنہاؤں کا مسئلہ آتا رہا ہے یا آپ کی جو پینشن کا مسئلہ ہے اس کے اوپر بھی ہمیں کمیٹی بنائیں گے اور آئندہ نہیں آئے گا تو وہ ارتال چونکہ انہوں نے موخر کر دی تھی اسی دن پر اب وہ چونکہ پی ڈی اے کے آفیس میں بیٹھ رہے ہیں اب آج چونکہ پرائمس صاحب اگلے ایک دو دن میں ایک کمیٹی بن جائے گی سیکٹری صاحب کی نگرانی میں اس کا میں خود بھی ممبر ہوں گا جو ایک سے ڈیڑھ سال تک پی ڈی اے کے تمام طرح مسائل ملازمین کے وہ کمیٹی دیکھیں گی اور گورنمنٹ آل کرے گی اور پی ڈی اے کو ایک سے ڈیڑھ سال کے اندر ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرے تاکہ پی ڈی اے کے جو ملازمین ہیں ان کی پینشن کا مسئلہ بھی پی ڈی اے خود آل کرے اور جو ان کی تنخواں کا مسئلہ ہے وہ بھی ہر سال جا کے گورنمنٹ سے گرانٹی نیٹ نہ لینی پڑے بلکہ وہ پی ڈی اے کے اپنے وسائل اتنے ہو کہ وہ اپنے ملازمین کو تمام در سولتے پروائیڈ کر سکے بلکہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے ذرائع کے مطابق یہ ہے کہ پی ڈی اے میں جو کریپشن چارجز ہیں وہ بہت سارے کریپشن چارجز ہیں تو اگر بات بتاؤں کہ جو پر ڈیولپنٹ آتھارٹی کا یہ حال ہے وہ کرپشن کی وجہ سے یہ کرپشن کے بغیر جب ادارہ شاہ اور شفاف طریقے سے چل رہا ہو کہیں تو اس کا یہ حال نہیں ہوتا بلکہ وہ بڑی پراغریسیو وے پہ چل رہا ہوتا ہے تو اس حوالے سے چونکہ فرس اف آل میں میرا میری پریورٹی میں آپ کو بتاؤں کہ میری پریورٹی یہ ہے کہ ہم نے اس ادارے کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے سب سے پہلے ان حالات میں جن حالات میں یہ ادارہ ہے ان حالات سے اٹھا کر ہم نے اس کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے میں پچھلے کسی بھی کنفیویر میں نہیں پڑھوں گا سارے دست جب یہ ادارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اس کے مسائل حل ہو جائیں چھے مہینے ایک سال کی اندر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کس کس نے کیا 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 ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم آرڈٹ بھی کرائیں گے اور اپنا جو بھی مسائل ہیں یا جو بھی ایشیوز ہیں صاحب کا کرپشن کے ہم سب ان سب کو ایڈریس کریں گے جب تک آزاد کشمیل میں انشاءاللہ احساب کا نظام بھی کسی حد تک مضبوط ہو چکا ہوگا تاکہ جب ہم اس کا آرڈٹ کرائیں یا ہم اس میں ہاتھ ڈالیں کسی کے اوپر تو اس وقت یقیناً اس کی کوئی بھی سفارش کوئی بھی جیسے نہ کہتے ہیں لوگوں کے بڑے بڑے ہاتھ ہوتے ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہوتی ہیں بڑے لمبے لمبے ہاتھ ہوتے ہیں ان کے تو میں نہیں چاہتا کہ ہم احساب میں جائیں لوگوں کے اوپر فائلم بنائیں بے بنیاد الزام لگائیں اور بعد میں اس کا حال بھی کوئی نہ نکلے اور ہم اپنے اوپر ایسے ہی پولٹیکل ایک جو ہوتی ہے پانٹ سکورنگ مختی پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے اس حوالے سے ہوتی ہے تو وہ میں نہیں کرنا چاہتا میں ہی چاہتا ہوں کہ پی ڈی اے جس حالت میں مجھے ملا ہے جب میں یہ چھوڑ کے جاؤں تو اس سے بہتر حالت میں لوگوں کو ملے اور اسی دوران جب ہم حملازمین کے مسائل یا پی ڈی اے کے اپنے جو بنیادی ضرورتیں وہ جس دن پوری ہو جائیں گی اس کے بعد ہم اس طرف جائیں گے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد آم 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 جمیل صاحب آپ کے چونکہ زارہ پی ڈی اے کے اندر میراکھالا چونکہ آپ ٹوریزم آپ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اندر میراکھالا بنجوسا اور اس کے بعد تولی پیر جیسے ویزی ڈنگ پوائنٹ بھی آتے ہیں تو ان کے بارے میں اس ٹوریزم کے بارے میں آپ اس کو کیسے اس کو بوسٹ کریں گے آپ اس میں بنجوسا کے حوالے سے آلریڈی چونکہ ہم جی ایٹی ایکسٹینشن کا تقریباً آٹھ سو میٹر کی ایکسٹینشن کا ہم پروجیکٹ ڈیزائن کر چکے ہیں پرائیمز صاحب کو دے بھی دیئے وہ تقریباً پرائیمز صاحب نے اس کو اوکے بھی کی ہے بارہ کروڑ روپے سے زائد کا پروجیکٹ ہے وہ اور وہ پی ایم صاحب تک نقشہ بھی پہنچ چکے ہیں وہاں چکے پارکنگ بنانا گاڑیوں کی پارکنگ کو سیپریٹ کرنا وہاں واشٹوم بنانا وہاں جو بچوں کا ایک پارک ہوتا ہے چھوٹا اس کو الگ کرنا چھوٹے چھوٹے ہٹس بنانا گورنمنٹ کے ایک دو گیسٹ آسز بنانا اور اس کو اس کے محول کو ساف ستھرا رکھنا اس پانی کو ساف ستھرا رکھنا بے خصوص تو یہ آلڑی ہم ڈیزائن کر چکے ہیں بنجوسہ کے حوالے سے بے خصوص جو تولی پیر کی بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ تولی پیر چونکہ ایک نیچرل بہت زیادہ نیچرل ہے تولی پیر آج تک اس میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھی ایک پارکنگ جو ہے تو وہ انٹریکشنل سٹینڈرڈ کی ایک پارکنگ بنا کر پروپر وہاں ایک پارکنگ دے دیں اور تولی پیر کی جو حدود آتی ہے یہ پنچ کے انڈ ہے اس حدود میں ہم ایک آہ بار لگا کر اس کو تھوڑا سا سیف بھی بنا دیں اور وہاں پبلک اور چھوٹی موٹی دو چار چیزیں ہو یا چھوٹی موٹے جو بیٹھنے کے رئیے ٹیبلز ہوتے ہیں چیرز ہوتی ہیں مختلف سپورٹس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ ہمارا اراد ہے اس میں کوئی ہم زیادہ آرٹیفیشل آرٹیفیشل آرٹیفیشلیزم لانے کے نہ تو کوئی ضرورت ہے اور نہ نہ ہمارا کوئی اراد ہے وہ اپنی حییت جو اس کی ایک نیچرل بیوٹی ہے اس میں وہ قائم و دائم رہے جو چھوٹی موٹی وہاں چونکہ پبلک کی ضرورتیں اس حوالے سے ایک پارکنگ ہوگے پبلک واش رومز ہوں گے جو چھوٹی موٹی دوسری چیزیں اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کام کریں گے بلکل ٹھیک ہے لیکن آمیر صاحب جو تولی پیر کا ایشو ہے اس پہ یہ ہے کہ چونکہ وہاں پہ ظاہر ہے بنیادی سولیات دستیاب نہیں ہیں وہاں پہ جو بھی وزیٹرز جاتے ہیں ان کے لیے چونکہ ہمیشہ سے یہ ایشو رہتا ہے کھانے پینے کا واش رومز کا بہت سارے ان کے ایشوز ہوتے ہیں وہاں پہ بنیادی جو سولیات انکو دستیاب نہیں ہوتی تو اس بارے میں اگر آپ وہاں پہ کوئی اس طرح کا کام کریں تو لوگ ان کو بنیادی سوالیات دستیاب ہو جو لوگ وہاں پہ جائیں تو ان کو بنیادی سوالیات میسر ہو اس میں چونکہ وہاں مقامی لوگ انوال ہوتے ہیں ہمارا ہماری یہ کوشش بھی ہے ہمارے جو چیزیں ہم نے ڈیزائن کیوں یہ اس پہ تینٹ ویلیج ہے چھوٹے چھوٹے اور تینٹ ویلیج کے ساتھ ٹاک شاپس بھی ہوتی ہیں کمپیرٹیب لی اسی طرح کی اور جو میں نے پہلے بات کی آپ سے کہ پارکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے پبلک واش روم کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے وہ ٹوریزم پولیس ہے انشاءاللہ ہم اس کو پابند کریں گے کہ وہاں جو بھی ٹوریسٹ آئے اس کو کوئی ایشو نہ ہو یا چھوٹے چھوٹے جو ان کے مسائل ہیں جو ٹوریسٹ جو بھی آتے ہیں جو بھی مطلب ٹوریزم سے ریلیٹیڈ یا ان کی ذات سے ریلیٹیڈ کسی بھی طرح کا مسئلہ ہے تو ہم اس کو ون بائی ون ایڈرس کر کے انشاءاللہ اس کو بہتر کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے جتنا جلدی ممکن ہو اتنا جلدی بلکہ ٹھیک ہے پیبلک وائشنونز کا بہت بڑا ایشو ہے یہ پیبلک وائشنونز والی جو بات آپ کر رہے ہیں یہ بہت بڑا ایشو ہے وہاں پہ یہ بہت لازمی ہے اور ایرسورت میں ہونا بھی چاہیے اور دوسری بات اس کی علاوہ یہ ہے کہ زیارہ ٹوریزم پولیس کا جو اس وقت تک کا کردار ہے وہ بہت ہی پازیٹیو ہے بہت اچھا ہے اور امید ہے کہ زیارہ مجید اس کو ٹھوڑا سا بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ زیارہ پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ تولی پیر پہ بھی پانی کا مسئلہ ہے ایون کے راولا کورٹ سیٹی میں بھی پانی کا مسئلہ ہے یہ پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس پانی کے مسئلے پہ چونکہ یا اگر آخری سوال میں آپ سے لے سکوں گے پانی کے مسئلے پہ کیا آپ کے پاس کوئی حکمت عملی ہے اس کے بارے میں یہ چونکہ میں یہ جو نڑیولا وارٹر فال ہے یہ گوینلالا روڑ میں تو اس وارٹر فال کے حوالے سے میری تین دفعہ پرامیر صاحب سے ڈسکیشن ہو چکی کہ وہاں سے پانی کو اٹھا کر اگر وہ جو اوپر آپ کا متعال مرا والی سائٹ پہ ایک آئٹ والی لوکیشن ہے کہ وہاں پر اگر پانی کو اٹھا کر وہاں تک لے جائے جائے اور وہاں سے پورے شہر کو دیا جائے چونکہ وہاں پانی بڑی وافر مقدار میں موجود ہے اگر وہ پورے شہر کو بھی دیا جائے تو اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی تو اس حوالے سے گریٹر وارٹر سپلائی کی سکیم بنے گی ظاہر ہے اور یہ جو کہ بجٹ میں رکھانی پڑے گی یہ اچھی خاصی ایکسپینڈیچرز ہیں یہ نیکسٹیئر جو بجٹ آئے گا یہ سکیم پوری کمپلیٹ کر کے اس سے پہلے بجٹ میں رکھانی پڑے گی تاکہ بجٹ میں اس کے لیے پیسے مختص ہو جائیں اس کے بعد یہ راب لاغورٹ شہر کے جو پورا شہر ہے اس کو ساپ سترہ پینے کا اور یوز کے لیے پانی مہیا کیا جا سکی ہے بلکل ٹھیک لیکن آمیر صاحب ایک اور سوال چونکہ جو آپ کی روڑ سے انطلقہ ہے آپ کے ایون کے آپ کے دومین میں ہو سکتا ہے نا لیکن بڑا ایشیو ہے بڑا آٹ ایشیو ہے آج کل اس پہ دو تین دہو بھوک اردال بھی ہو چکی ہے دوسرے دن اگر ہم بات کرنے آپ سے کہ یہ روڑ کا جو ایشیو ہے کیا ایشیو ہے کبھی نوٹیفکیشن پانچ کلی میٹر کا ہوتا ہے کبھی آٹ کا ہوتا ہے کبھی دو کا ہوتا ہے لوگ روز دوسرے دن بھوک اردال کر لیتے کھائی گلا جاؤں ہو جاتا ہے اس پہ کیا حکمت ہے ہم گورمیٹ کی کیا حکمت ہے عملیہ کرنا کیا چاہتی ہے گورمیٹ دیکھیں گزار ایشیو ہے نا شاہر صاحب کہ آپ کو بھی پتا ہے اور میں خود آپ کو یہ بتاؤں سارے لوگ سن رہے یہاں کہ پرائیم نیسٹر کا میرا چھوٹے بھائی بڑے بھائی وارا تعلق ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا چونکہ وین ہماری سوچ ملتی جلتی ہے میں بھی کچھ نوٹیفکیشن زواب میں لے رہا کر پولیٹیکل پائنٹ سکورنگ کے لیے لوگوں کی فیور لینے کے لیے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے پولیٹیکل پائنٹ سکورنگ کر سکتا تھا میں اس ایشیو پورے میں انوال نہیں ہوا آج تک جتنی تب بھو کرتال آپ کو پتا ہے زبیر شریف صاحب بھو کرتال کا آغاز کرتے ہیں اور بدکسمتی سے یہ ہے کہ میرا اور اس کا جنم دن بھی یہ کی ہے یہ کی دن کی پیدایش ہے ہماری ہمارا بڑا عزیز بھی ہے ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آجی آقوب صاحب نے تیس سال حکمرانی کی ہے تو وہ بندہ اپنے علاقے کی اپنی یونین کونسل کی روڑ کو اگر مین روڑ کا درجہ نہیں دلوا سکا تو ہماری چار سے چھ مہینے یا آٹھ مہینے کی حکمرانی میں آپ دس دفعہ بھو کرتال نہ دیں بلکہ اس پرائنسٹر صاحب سے میں نے خود دو تین دفعہ بات کی اس روڑ کے حوالے سے تو انہوں نے یہ کہا کہ جو میگا پراجیکٹس ہوتے ہیں بڑے پراجیکٹس ہوتے ہیں آداد کشمیر کے بجٹ کا آپ کو پتا ہے لگا کہ ہمیں پچیس عرب سے بھی مطلب کم پیسے ملتے ہیں اگر ہم ایک روڑ فور ایجامپل جو ہمارا روڑ ہے اس روڑ کو ہم اگر کھائی کلا سے عباس پور تک مین روڑ کا درجہ دے کے بننے کے لیے اگر پرائنسٹر صاحب کہہ دیتے ہیں تو کم از کم ڈائی تین ارب روپے کا صرف وہ پراجیکٹ بنتا ہے جو یہ روڑ بنے گی ساری تو یہ کبھی بھی ایک سال کے بجٹ میں یہ کام ہو نہیں سکتا یہ مطلب possible نہیں ہے یہ کام اس کو یہ ہے کہ مین روڑ کا درجہ پیپرز میں دلوا کر اس کے بعد ٹکڑو ٹکڑو میں ایک سال پانچ کلومیٹر ہو جائے دوسرے سال پانچ کلومیٹر ہو جائے تیسرے سال پانچ کلومیٹر ہو جائے تو اس طرح کی ترتیب بنا کر اس کو اس پراجیکٹ کو کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے یا تو پھر وزیراعظم صاحب اس کے لیے کوئی خصوصی گرانٹین ایڈ لیں یا فانڈز لیں وفاقی گورنمنٹ سے اگر وفاق میں ہماری گورنمنٹ ہو باقی یہ جو نوٹیفکیشنز والا معاملہ آپ کہتے ہیں یہ سستی شورت والی سیاست میں نے ساری زندگی نہیں کی آگے بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میں کبھی نہیں کروں گا چلو اندر کی بات یہ بتا دیں کہ یہ اس سال میں جو اس سال کا پراجیکٹ ہے اس سال میں کوئی پانچ کلومیٹر مین روڑ کا درجہ دے کے بنے گی یا نہیں بنے گی پانچ کلومیٹر بن سکتی ہے یہ جو آٹھ کلومیٹر والا معاملہ ہے یہ بھی دیکھیں اگر لوگوں کو بے وکوب بنانے والی بات ہے انتظامیاں بناتی ہے اگر اسی روڑ کو آپ نے واپس جو ہے تو اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں یا کارپٹنگ کرنی ہے یا چھوٹے 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 جو خراب ہیں اس کو لوگ ڈال کے تو تیار کرنا ہے واپس کارپٹ کرنا ہے اس کو وہ تو پاسیبل ہے کہ آپ اس کو کر دیں لیکن اس سال میں مین روڑ کا درجہ دے کہ پانچ کلومیٹر سے زیادہ میرانی شاہد کی پاسیبل ہوگی یہ جو آجی حاکوب صاحب کے لئے کہہ رہے تھے کہ تین کلومیٹر انہوں نے دیا اور پانچ کلومیٹر انتظامیوں نے ڈال دی اور یہ اٹھارہ فٹ گولا اور چوپس فٹ کا روڑ ہوگا تو یہ میرا مجھے بیرال ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے پانچ کلومیٹر تک پاسیبلیٹی اس لئے ہے کہ پرائمیٹر صاحب اس کو یہ ہے کہ سپیشل چکے میں نے مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے کہا چکے روڑوں اور گلیوں والی سیاست میں نے زندگی میں نہیں کی روڑ لوگوں کا حق ہے کنویر علیہ صاحب دے تو بھی اپنے گھر سے نہیں دیں گے یا اپنے بزنس کے پیسوں میں سے نہیں دیں گے اگر آجی حاکوب ہان دیتا ہے تو وہ بھی اپنی جیب سے نہیں دیتا یا کوئی دوسرا سیاستدان دیتا ہے تو وہ بھی اپنی جیب سے نہیں دیتا بنیادی طور پر وہ لوگوں کا حق ہے ان کو ملنا چاہیے اور اس کے اوپر ہر فورم پہ انشاءاللہ ابھی ہم علکے پہ بھی جائیں گے جو بھی بات جیت ہوگی ہے جس بھی حوالے سے ہم پرائمیٹر صاحب کے ساتھ علکے کے جو زمہ ہیں سیاسی زمہ مختلف پولٹیکل پارٹی اس کے میں خود لائے ان کے سامنے بٹھا دوں گا کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے اس کو کس طرح آپ حل کریں گے پانچ پانچ کلومیٹر کر کے کرتے ہیں آٹھ آٹھ کلومیٹر کر کے کرتے ہیں لیکن یہ چکے ہمارا ستر سالہ مسئلہ ہے ڈیٹھ سے دو لاکھ آبادی اس پورے روڈ کے اوپر لگتی ہے آباسپور کے اوپر ایک بڑا علاقہ کم از کم چار ازار سکوائر مائل کا اگر آزار کشمیر ہے تو دائی تین سو سکوائر مائل کا ایریہ کم از کم ہماری اس روڈ پر بنتا ہے جو آباسپور تک جاتی ہے وہاں سے لائن اف کنٹرول تک جاتی ہے جو روڈ تو اس کا چکے ایک سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس سنجیدہ مسئلے کے اوپر دو دو ٹکے کے سیاسی کارکون اٹھ کی اگر آپ وہ نوٹیفکیشن لہرہا کر اگر یہ کہیں کہ میں نے یہ لے لیے یہ لے لیے یہ پاسیبل نہیں ہے تو یہ وہاں کے زومہ مختی پولٹیکل پارٹیز کے لوگ احتجاجی کمیٹی ان سب کو ایک پیج پر لہ کر پرائیمنٹ صاحب کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے اور پرائیمنٹ صاحب ان کو ایک کمیٹمنٹ دیں گے جو انشاءاللہ پوری ہوگی آپ کو جو کمیٹمنٹ میں ایک بات آپ کو آخری کہنا چاہتے ہیں تنویر علیہ سے ایسا پرائیمنٹ صاحب نے آدھات کے شویر میں کہ پہلی بات کی ہے کہ جو کام نہیں ہونے والا ہوتا وہ آج تک اس نے کسی کو کمیٹمنٹ لی دی اس کام کی تو اگر وہ پرائیمنٹ صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے وہ ان کو کمیٹمنٹ دیں گے اور جو کمیٹمنٹ وہ دیں گے پھر اس کا ذمہ دار میں ہوں گا کہ وہ کمیٹمنٹ پوری ہوگی انشاءاللہ امیر صاحب جاتے جاتے آپ کو آخری بات یہ کہہ دوں کہ کل چونکہ ایک آپ کے استقبال میں ایک ریلی رکھی گئی ہے جو خائی علا سے میرا خیالہ شروع ہوگی اور راولہ کور تک جائے گی لیکن میں آپ کو ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ آپ بجائے کھائی علاقے اگر آپ تھوڑا سا آگ ہی چلے جائیں آپ ریار باند تک ایون کے آپ نام نوٹا تک یا تھڑا باند تک جلے جائیں وہاں سے دیکھ لیں کہ روڑ کی آلت کیا ہے کیا وہ روڑ دوبارہ کارپیٹی مطبع آپ کہتے ہیں کہ ٹکرون میں اگر اس کو کارپیٹ کیا جائے اس روڑ کی آلت یہ ہے بلکل کچی روڑ ہے کچی روڑ ہے اس میں مطبع ابھی یہ ٹکرون والی کارپیٹیٹ بات تو ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس کو دوبارہ مطبع پکا نہ کیا جائے پوری روڑ کو پکا نہ کیا جائے تو یہ تو ملکل ہی ایمپاسیبل مطبع آپ کہتے ہیں کہ اگر اس کو ٹکرون میں پکا جائے یہ تو نوممکین ہے میرا مراد ٹکڑوں میں یہ نہیں ہے اگر چار چار فٹ کے ٹکڑے لگائے جائیں میری مراد یہ سی کلو کلو میٹر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تو اس کو جہاں سے خراب آ جاتا ہے وہاں سے اس کو کارپیٹڈ کیا جائے دوسری بات یہ ہے شاید صاحب آپ کو پتہ میرے چھوٹے بھائی کی شادی بھی تھی پسلے دنوں میں ہماری اسے راگے میں کافی مصروفیات رہی ہیں تو اس روڑ سے میں بالکل با خوبی واقف ہوں ایمان دن کے مجھے دو چار دا وہاں جانا پڑا تو اس کے بعد آگے گاڑی کے گوڑے گٹے جو ہوتے ہیں سارے مجھے واپس سیٹ کرانے پڑے مجھے بالکل اندازہ ہے اس کا کہ اس کی کیا حالت ہے اور لوگوں کا ایجاج بھی جائز ہے لیکن ایجاج بیسک بات یہ ہے کہ جس ایم ایل اے کو آپ نے ووٹ دیا ہوا ہے آپ پروٹسٹ کریں اس کے خلاف آمیر صاحب آمیر صاحب چونکہ آپ بزنس مین ہیں آپ کی گاڑی بھی اچھی ہوگی آپ کے پاس پیسے بھی ہیں آپ ٹھیک بھی کرواتے ہوں گے لیکن جو غریب لوگ وہاں پہ گاڑیاں چلاتے ہیں جو مطلب ان سے اپنا رزق کماتے ہیں جن کی گاڑی بڑی مشکل سے وہاں سے بنتی ہے وہ اگر اسے وہاں پہ گاڑی چلاتے ہیں تو ان کو کتنا گاڑی کا کام کروانا پڑتا ہوگا مجھے لوگوں کی پریشانیوں کا اندازہ ہے لیکن لوگوں نے بھی آج کل آپ کو پتا ہے کہ گاڑی چلانے والے جو ہیں تو وہ اگر ایک ازار گرائے بنتا ہے تو ڈائی ازار لیتے ہیں اس لئے پانچ چونوں نے گاڑی کا کام کرانے کے لئے رکھا ہوتا ہے بدبختی یہ ہے کہ at the end of today آگے پستہ غریب آدمی ہے جس کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے وہ مجبوراً کسی کی گاڑی میں بیٹھتا ہے کرائی کی گاڑی ہو یا دوسری گاڑی ہو اس بات کا ہمیں ادراک ہے پوری طرح لیکن میں اگر یہاں وائی فائر کر دوں آپ کے سامنے بیٹھ کے کہ جی میں کرا کے دوں گا آپ کو اور یہ پندرہ کلومیٹر پوریڈ مین روڈ ہو جائے گی یہ ٹھیک بات نہیں ہے جو چیز پوسیبل نہیں ہے وہ کمٹ نہیں ہو سکتی ہاں اس کو پانچ پانچ آچ آٹھ کلومیٹر کر کے انشاءاللہ ہم کرائیں گے ہماری پرائیم ایسٹر سے اس حوالے سے بات بھی ہوئی ہے پھر پی ایم صاحب وہاں آئیں گے خود اس روڈ کا حال دیکھیں گے انشاءاللہ میں یہ بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پی ایم صاحب آئیں گے وہاں خود اس روڈ کا حال دیکھیں گے اور وہی اعلان کر کے جائیں گے کہ وہی اتنے عرصے میں یہ روڈ آپ کی انشاءاللہ بنے گی یہ دو دفعہ کا جو نوٹیفکیشن ہوا ہے ایک دفعہ پہلے نوٹیفکیشن ہوا تھا پھر دوبارہ بھو کرتا لگی پھر نوٹیفکیشن ہوا میں آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں وہ سکتا ہے انتظامیہ نے مطلب مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ انتظامیہ کے پاس اتنا احتیار ہے کہ وہ مین روڈ ایک لنک روڈ کو مین روڈ کا درجہ دیں اور ظاہرہ انہوں نے پرائم میریسٹر سے کونسلٹ کیا ہوگا اور پرائم میریسٹر سے اگر کونسلٹ کیا ہے انتظامیہ نے ایک مشنر صاحب نے تو مشنر صاحب اگر وہ مین روڈ کا درجہ ہو جاتا ہے ہونے کے بعد کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں کہ مین روڈ کا درجہ ہو جائے گا ہونے کے بعد اس کو مین روڈ بنانے کے لیے آپ کو ٹھیک تھاک پیسے چاہیے جو گورنمنٹ کے پاس اس وقت نہیں ہے اس کو ہمیں ٹکڑوں ٹکڑوں میں بنانا پڑے گا گورنمنٹ کے پاس پیسے اس وقت کی طرح سے گھٹھوتی ہوگی اگر آپ کو میں ایک منٹ دوں آخری ایک منٹ دوں کہ آپ نے آخری ایک منٹ میں پی ڈی اے کو کس سمت میں آپ نے کس ڈیریکشن میں لے کے جانا ایک منٹ میں آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے کس طرح کریں گے آپ کنکلوڈ کرنے کے لیے شاید صاحب میں پہلے بھی میرے باہر ملازمین آئے میں نے ان سے بھی یہ کہا میں سے سیاسی تقریروں میں بھی یہ کہتا رہا میں آج بھی یہ کہتا ہوں میں کیا کرنے آ رہا ہوں کیوں آ رہا ہوں کس سوچ اور نیت کے ساتھ آ رہا ہوں سارے مسلمان ہیں طریقہ نہیں پتا تو کسی مولوی سے پوچھ لیں استحارہ کر لو اور استحارے میں اللہ تمہیں جواب دے گا کہ اس کی نیت ٹھیک ہے یا نہیں ہے پہلی بات یہ دوسری بات یہ کہ استحارے کے بعد یہ گزارش یہ ہے کہ آپ کی آپ جو لوگ ہیں وہاں کے ویسے کی اگر وہ ادارے کی شہر کی ترقی چاہتے ہیں شہر میں کام کروانا چاہتے ہیں ڈیویلپمنٹ چاہتے ہیں پرائیمرسٹر ہمارے علاقے کے ہیں ہمارے زلے کے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو لسانیت سے باہر نکل کر چھوٹے چھوٹے جگڑوں سے باہر نکل کر لوگوں کو ہمارے ساتھ کوپریٹ کرنا پڑے گا تب ہی جا کے چیزیں ممکن ہوں گی ایک ہاتھ دلنے سے کبھی محل نہیں اترتی ہاتھ دونے پڑتے ہیں بالخصوص شہر کے لوگوں کے حوالے سے میں یہ کہوں گا چونکہ ناولا کوٹ شہر ہم سب کا شہر ہے وہاں ہمارے کاروبار ہیں ہماری پروپرٹیز ہیں ہمارا رہنا پینا ہے ہمارا اٹھنا پیٹنا ہے تو اس لیے جو وہ شہر ہے وہ ڈیویجنل ہٹکوارٹر ہے وہ پلندری والوں کا شہر بھی ہے وہ باغ والوں کا شہر بھی ہے وہ ہویلی والوں کا شہر بھی ہے وہ اباسپور والوں کا شہر بھی ہے وہ جبودہ والوں کا شہر بھی ہے وہ کسی فرد وائد کا شہر نہیں ہے جس طرح اس شہر سے کسی راولا کوٹ میں بسنے والے کو محبت ہو سکتی ہے اس سے کم اگر زیادہ نہیں ہے تو اس سے کم ایک پرسنٹ بھی کم محبت ہمیں اس شہر سے نہیں ہے ہم اس شہر کو ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں ہم اس شہر کو بنانا چاہتے ہیں اس لیے کہ وہ شہر بنے گا وہ شہر ترقی کرے گا تو ہمارے بچوں کو پرہ اسلام آباد تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں آنا پڑے گا بلکہ راولہ کورٹ میں وہ شہر اگر اس میں ہیلتھ کا اپرچنٹیز ہسپیٹرز موجود ہوں گے تو ہمیں سی ایم ایچ ایم ایچ کے دکیری کھانے پڑیں گے بلکہ ہم راولہ کورٹ میں علاج کرائیں گے تو اس لیے ہماری نیت بلکل دو ٹوک خان صاحب کی طرح پرائیمرسٹ صاحب تنویریہ صاحب کی طرح کہ ہماری کوشش بہتری ہی ہوگی باقی کامیابی اللہ دیتا ہے نہ ہم اس سے پہلے کبھی کسی کے سامنے جھکے نہ اس کے آگے کسی کے سامنے جھکیں گے چونکہ جھکنے والی ذات جو ہوتی ہے جس کے آگے جھکا جائے وہ صرف اللہ کی ہے اور انشاءاللہ اور ہم اگر کبھی جھکے کبھی ہم نے سارے تسلیم خم کیا تو اللہ کی ذات کی علاوہ کوئی سوچے بھی نہ راولہ کورٹ کو ہم اپنا شہر سمجھتے ہیں راولہ کورٹ ہمارا شہر ہے اور ہم راولہ کورٹ کو ہر کھڑ پینج کی کھڑ پینجی کے باوجود بہت اچھا ڈیورپ کریں گے انشاءاللہ آمر جمیل صاحب آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ اور بیسٹ آف لک آپ کے لیے آپ کے جو آپ کی سوچ ہے بہت ہی انرجیٹیک بہت ہی اچھی بہت ہی بہت ہی سوچا آپ کی اللہ تعالی آپ کو اس میں کامیاب کریں بیسٹ آف لک آپ کے لیے بہت 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 ہی لیے خواتین و حضرات یہ تھے صدار آمر جمیل چیئرمن پی ڈی اے راولہ کورٹ جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے جن کے خیالات آپ نے سنے اور جن کی جو پالیسی ہے جو پلیننگ ہے وہ آپ نے سنی ماشاءاللہ بہت ہی شاندار قسم کی پالیسی لے کے زارہ وہ چار سنبھالیں گے پاکستر لیولپنٹ آتھارٹی کا ان کے زارہ بہت سارے شاندار خیالات ہیں اللہ تعالی ان کو کامیاب کریں ان سارے خیالات ہیں اور راولہ کورٹ کو بہت ہی بہتر بہت ہی شاندار شیئر جس طرح انہوں نے کہا اس طرح وہ بالکل راولہ کورٹ کا ایسائی بنا پائیں اللہ تعالی ان کو اس میں کامیاب کریں ہوتین و حضرات آج کے پروگرام میں اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے گا اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ